اگلے خطیبہ ہیں امیزہ شیخ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لئے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے اسی نے زمین و آسماء اور ساری کائنات کو تکلیق کی اور اسی دنیا کی تکلیق کے پیچھے ہمارے خالق کا بس ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں ہماری نماز ہمارا روزہ ہماری دعا اور ہماری قربانی گرز کے تمام کی تمام عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لئے ہے اور ہمیں اپنی زندگی کے زیادہ تر اللہ کی عبادت میں صرف کرنا چاہیے محترم سامین اسلام دنیا داری سے نہیں رکھتا اسلام مال کمانے اور اپنی جائز خواہشات کو پورا کرنے سے نہیں رکھتا بے شک خوب مال کمانا لیکن دنیا کو حاصل کرنے کے لئے اس طرح مگن مت ہو جائیے کہ آخرت کو ہی بلا بیٹھے دنیا ہماری اور آپ سب کی ضرورت ہے لیکن آخرت ہم سب کی منزل ہے منزل کو کبھی نہیں بھولنا اگر دنیا میں مصروف رہتے ہوئے اللہ کو یاد رکھا تو آخرت میں کامیاب ہوں گے اور دنیا میں بھی سکون نصیب ہوگا انشاءاللہ لہذا آئیے ہم اپنے محاسبہ کرے کہ کیا ہم اپنے خالق کے اس فرمان وما خلقت الجنہ والانسہ اللہ لیابدون پر کتنا پورا اتارتے ہیں اگر ہمارا جواب ہاں ہے تو واقعی ہم اپنے زندگی میں اس مقصد کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اگر ہمارا جواب نہیں میں ہے تو آئیے آج سے اہد کرے کہ ہم اپنے زندگی یوں ہی بے مقصد نہیں گزاریں گے بلکہ اللہ کی عبادت میں گزاریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق اتفرمائے آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت خوب آپ سن رہتے امیزہ شیخ کو جو بتا رہی تھی کہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے اور اسی طرح ای پلس ٹی وی کا بھی ایک مقصد ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کی جائے کس طرح انہیں صحیح راہ پر لایا جائے اگر اپنے بچوں کو صحیح تربیت نہیں دیتے ہیں صحیح راہ پر نہیں لاتے ہیں تو غلط چیزیں انہیں غلط رہ پر لے کے چلی جائیں گی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں